انڈمان اور نکوبار دویپ سمو کے ایک درست دیپ پر خطرناک اور جان لیوہ ہسپیٹل سپر بگ ملا ہے یہ ہے ملٹی ڈرگ ریسسٹنٹ آرگنزم ہے یعنی اس پر کئی دواؤں کا اثر نہیں ہوتا حیرانی کی بات یہ ہے کہ پہلی بار شود کرتاؤں کو یہ سپر بگ کھلے میں ملا ہے یہ خلاصہ کیا ہے برلٹی مور اسدھت جانس ہاپکنز بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلپ نے آئیے جانتے ہیں کہ یہ سپر بگ کیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے اس سے کیا دکتے ہو سکتی ہیں یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سائنٹسٹ ڈاکٹر ارٹورو کاسا ڈیوال نے کہا کہ اس سپر بگ کا نام ہے کینڈیڈا آوریس اسے سب سے پہلے قریب اے درشک پور کھو جا گیا تھا لیکن آج تک یہ رہسے ہی ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے اس کی اتپتی کہاں سے ہوئی ہے ڈاکٹر ارٹورو کاسا ڈیوال جانس ہاپکنز بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلپ کے مولیکیولر مائکرو بائیولوجی اینڈ ایمونولوجی ویبھاگ کے پرمک ہیں اس سٹڈی کو کرنے والی ٹیم میں کئی بھارتی سائنٹسٹ بھی شامل ہیں کینڈیڈ آوریس کو سب سے پہلے سال 2009 میں جاپان کے ایک مریض میں کھو جا گیا تھا یہ ایک طرح کا کواک ہے جہاں دوستو یعنی فنگس ہے اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گیا یہ ایک بار میں تین مہا دوئیپو پر دکھائی دیا تھا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے ویگیانک پریشان ہو گئے تھے سینٹرز فور ڈیسیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق کینڈیڈ آوریس مائکروب کی وجہ سے خون سے سمبندید غمبیر سنکرمن ہو سکتا ہے خاص طور پر ان مریضوں کو جنہیں کیتھٹرز فیڈنگ ٹیوبز یا بریدنگ ٹیوبز لگی ہوں کینڈیڈ آوریس کا علاج اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ کئی انٹی فنگل دواؤں سے بچ جاتا ہے یعنی اس پر کئی انٹی فنگل دواؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ کرونا وائرس کی طرح کسی بھی طرح کے پریاورنڈ ستے پر کئی دنوں تک رہ سکتا ہے ڈاکٹر کاسا ٹریوال نے کہا کہ اگر یہ اسپطال میں پہنچ جائے تو پرلے لا دیتا ہے دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش و دیش کے انہیں خبروں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیواد